جب مائیوٹی ساتھ نہیں ہے اس گڑ بندن میں تو بھارتی زندہ پارٹی کی رہا تو مجھے اور زیادہ آسان ہوتی لگ رہی ہے پچھلی بار کی چنوٹی کے مقابلے اور زیادہ رہا آسان لگ رہی ہے کم سے کم یوپی اکھلی زیادہ ہو چاہے وہ رالوت کے جہنت ہو یا کانگریس کے راہل گاندی ہو ان کے سامنے وہ اصل میں کوئی نیریٹیو کوئی روڈ میں اپنی دے پارے جنتہ کو وپکش کے پاس ابھی تک بھی آتم وشواس جیسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے جو کہنا مناسب نہیں ہوگا لیکن کوئی بھی وپکش کا نیتہ ایسا نہیں ہے جو ایک لیڈ رول نبھا سکے دوہزار چوبیس کا چناؤ شروع ہونے کو ہے اور لگ بگ ہر پارٹی اپنی تیاریوں میں جوٹی ہے حالانکہ موسم تھنڈا ہے لیکن راجنیتی فلال گرم ہے اس بار جنتہ کا کیا مونڈ ہے کیا رہنے والا ہے کس مدے پر جنتہ ووڈ دینے والی ہے یا چناؤ میں کیا کیا مدے رہنے والے ہیں ہمارے ساتھ میرٹ میں ورش پترکار ہیں سب ان سے ہم پوچھیں گے کہ آخر اس بار کیا حاوی رہے گا چناؤں پر جنتہ کا کیا مونڈ ہے جنتہ کیا چاہتی ہے مدے کون کون سے ہیں جنتہ کے سر اس بار کیا رہے گا دوہزار چوبیس میں کیا لگتا جنتہ کا کیا مونڈ ہے جیسا آپ نے خود ہی بولا کہ موسم بہت تھنڈا ہے پر ماہول راجنیتیک ماہول گرم ہو گیا ہے آپ دیکھئے پردان منتری نرین موڈی بائیس جنوری کو ایو دھیا میں پران پرتشتہ سماروں میں سہ لیتے ہیں اس سے پہلے چھ سات دن دکشن کے سارے مندیروں میں جاتے ہیں اسنان کرتے ہیں یم نیم کا پالن کرتے ہیں اور اس کے ترند بعد جو ہے وہ پشمی یو پی میں چناؤں کی رن بھیری بجا دیتے ہیں بلند شہر میں آکے اور کسانوں کی اور مہلاؤں کی سب کی بات کرتے ہیں ان کو فوکس میں رکھتے ہیں ان کو دھیان میں رکھتے ہیں تو چناؤں کے تو سکے صاف مل رہے ہیں اگر ہم دو ہزار انیس سے بھی تلنا کریں تو بڑا سیدھا سا ہے کہ جب مایوٹی ساتھ نہیں ہے اس گڑ بندن میں تو بھارتی زندہ پارٹی کی رہا تو مجھے اور زیادہ آسان ہوتی لگ رہی ہے پچھلی بار کی چناؤں کی مقابلے اور زیادہ رہا آسان لگ رہی ہے کم سے کم یو پی میں سر مدو کی بات کریں اس بار مدو پر چناؤں ہونا ہے یا جاتی دھرم جو ہے وہ ہی حاوی رہنے والا ہے ہونا تو مدو پر چاہیے پر دربا کہی ہے کہ مدے کہیں نظر نہیں آ رہے اور پرسنلٹیز کی لڑائی دکھائی دے رہی ہے اس پرسنلٹی میں بھی پردھان منتری موڈی کے آگے جو دوسری پرسنلٹی ہیں وہ بہت بوانا شب کہنا تو تھوڑا غلط ہو جائے گا لیکن ہاں وہ چھوٹے نظر آتے ہیں ان کے سامنے اکھلی زیادہ ہو چاہے وہ رالوت کے جہنت ہو یا کانگریس کے راہل گاندھی ہوں ان کے سامنے وہ اصل میں کوئی نیریٹیو کوئی روڈ میپ نہیں دے پارے جنتا کو اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کو بہت کوئی بہت بڑی چنوٹی ملنے والی ہے نہیں سر کیا کہتے ہیں کیا مون ہے جنتا کا جنتا کا موڈ تو ابھی بالکل صاف تو نہیں نظر آ رہا ہے لیکن جیسے آپ نے کہا کہ رام مندر رام مندر ایک آستہ سے چڑھا ہے اس میں جنتا بیجے پی کے ساتھ پہلے سے رہی ہے اور بیجی کا سمر تک نے اس کو اٹھایا ہے میں آپ میڈیا میں بھی دیکھو تو کتنے لمبے سمجھ تک جو ہے رام مندر کو لے کر یہ پورا پرچار چلتا رہا ہے تو رام مندر کے مدر پہ پہلے بھی بیجی بی کو بہت بڑا فائدہ نہیں ہوا ہے میں سمسطہ ہوں ساتھ اس بار بھی تو بیجی بی کو جو ہے رام مندر کے نام پر جو ہے بورٹ ملے والی نہیں ہے چناؤں میں کیا لگ رہا مدہ حاوی رہیں گے یا دھرم اور جاتی رہے گی یا کونسی جاتی کس طرف جاتی بھی لگ رہی ہے جاتی تو رہیں گی حاوی جاتی تو آپ پسٹیم تردیس میں لے گا جات ہوں چاہ مسلم ہوں یہ سب آپس میں جو ہے اپنے اپنے پارٹو کے ساتھ رہیں اور آگے بھی رہیں گے ایک وہ ہو گیا کہ مسلم جو ہے یا تو سپا کے ساتھ جائے گا یا کونگریس کے ساتھ جائے گا ہندو ہمیشہ جو ہے آج کی تاریخ میں جو ہے وہ بی جی بی کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اور مدے مدے تو نظر نہیں آ رہے کہیں مدے نہیں ہے مدے کہیں نظر نہیں آ رہے چاہے مہنگائی ہو بیروزگاری ہو اور کچھ بھی ہو کہیں مدے اوپر چرچر نہیں نظر آ رہی ہے بلکل راشد بھائی آپ کا کہہ کہنا ہے مدے رہیں گے یا جاتی دھرم دیکھیں مدے تو آج کی ڈیٹ میں بلکل ختم ہو چکے ہیں نہ ہی مدوں کی کوئی بات کرتا ہے جب بھی بات ہوتی ہے دھرم کرم کی ہوتی ہے لیکن یہاں گر ہم بات کریں تو وپکش کے پاس ابھی تک بھی آتم وشواس جیسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے جو کہنا مناسب نہیں ہوگا لیکن کوئی بھی وپکش کا نیتہ ایسا نہیں ہے جو ایک لیڈ رول نبھا سکے گڑ بندن کی اگر بات کریں تو سب کی نظر ہوتی ہے مسلم ووٹر پہ لیکن مسلم ووٹر کسی ایک ہی پارٹی کا نہیں ہے اب کی اگر ہم بات کریں تو مسلم بھی اس بات کو سمجھ گئے ہیں بیس سے پچیس یا تیس پرسینٹ بھی ہو سکتا ہے کہ بی جے پی کی طرف چلا جائے مسلمان کیونکہ مسلمان نے شت پرتیشت ویدان سبا کے چناؤں میں اخلیش یادہو کو دیا ہے کچھ نہیں کر پائے تو مسلم اپنا ووٹ نہیں خراب کریں گے بیس سے تیس پرسینٹ کے قریب بھاشپا میں جانے کے پورے پورے چانس ہے کیونکہ انہیں بھی لگنے لگا ہے مسلم بھی بی جے پی کو ووٹ دینے کو تیار ہے بڑی تعداد میں آپ دیکھئے گا بڑی تعداد میں بی جے پی کو ووٹ جائے گا کیونکہ مسلم کوئی چہرہ ہے نہیں مسلم راجنیتی مسلم سے شروع ہو کے مسلم پہ ختم ہو جاتی ہے مسلموں کا کوئی ایک ایسا نیتہ بھرتا ہوا نہیں آرہا جس کے پیچھے مسلم چل سکیں اور کہہ سکیں کہ ہم راجنیتی بھاگے داری کریں گے تو ایک آپشن شریف یہی بستا ہے کہ مسلم بھی بیس سے تیس پرسینٹ لوگ کا رجحان جو ہوا ہے وہ بی جے پی کی طرف چلا گیا ہے اور ستر پرسینٹ مسلم جو ہیں وہ اگر شد پرتیشت بھی ووٹ دے دیں گے تب بھی یوپی میں وپکش گڑ بندن کہیں سے کہیں تک دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ ان میں آپس میں ہی پھوٹ اتنی ہے نتش کمار جی بچہ کون سپا اور بسپا کبھی ملنی سکتے ان کے چکر میں کانگریز گڑ بندن نہیں کر پائے گی تو یہاں جو راجنیتک محول ہے پوری طریقے سے میری نظر میں تو چناؤ کرانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ایک طرف چناؤ ہے پیسہ بھی ویسٹ ہوگا اور ٹائم بھی ویسٹ ہوگا تو اس بچت کے لیے سبھی لوگ بھاجپا کے ہی ساتھ ہیں تو میرے نظر میں تو اتنا ہی ہے کہ جب مددوں کی راجنیتی نہیں ہے دھرم کی راجنیتی ہے تو دھرم کی ہی راجنیتی پوری کر لی جائے یا کہنا آپ کا کہ ان کا تو کہنا کہ بیجے پی ایک طرف ہے بلکل ایک طرف ہے اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ سکول کی گھنٹی بج گئی ہے اور یہ بپکش جو ہے ان کو بچے سمجھئے انہوں نے ابھی تک ہومورک کورا نہیں کیا ایک نے بھی ہومورک کورا نہیں گیا اور کچھ تو ایسے ہیں شاید انہوں نے ہومورک کے لیے کوپی بستوں سے نکالی بھی نہیں ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے یہ ایسا ایک طرف چناؤ میری یاد آست میں تو سمجھ لیے کہ وہ تھا جس میں راجیب گانڈی کی ہتیاں کے بعد جو چناؤ ہوئے تھے انڈرہ گانڈی کی ہتیاں کے بعد اتنا ایک طرف ہوا تھا یہ لگ بگ ایسا ہی ایک طرف آئی ہے اس کے باوجود میں ایک بات کہنی ہے کہ چار سو پار اور فرانہ کچھ نہیں ہونے والا ہے اور اب ڈیٹین کر لیں بی جی پی جتنی تھے تین سو تین تھے یا جو بھی تھے وہ وہاں تک بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ نمبر وہاں تک پہنچیں گے اس کی وجہ ہے جو جتنے وہ اسی نمبھے پرسائے ننیانوے پرسنٹ سیٹے جاؤں جہاں پہ لے چکی ہے پہلے سے اس سے بھڑ کے کہا لے گی گھٹ جائے اس پر سے گھٹیں گی ضرور ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے کہ ایک چیز یادی سو پہ ہے تو وہ ہمیشہ ہی سو پہ چلتی رہے گی سو سے ایک دو پرسنٹ نیچے آئے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ ساؤت میں واقعی میں بی جی پی کا فی الحال کوئی ہے نہیں اور ابھی کچھ کوشش کچھ بھی کر رہے ہو اس بار کا یہ سمجھ لیجے کہ یہ مندر ہے یہ اس بار کا پلواما ہے یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ رام مندر کا امپیکٹ پورے چناؤں میں رہے گا پورے میں پڑے گا بالکل پڑے گا اور جتنے سسٹیمائٹک طریقے سے انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے اس میں کہیں کسی کوئی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور رہی بات دیکھیں ہم لوگ پسٹی موتر پردیش میں میٹھے ہوئے ہیں ہم اس والی بھاوکتہ کو ٹھیک سے سناب والی بھاوکتہ کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے ہیں پر جناسہ آپ اسٹر یوپی کی سائیڈ میں اور بیہار کی سائیڈ میں اور ساؤت کی سائیڈ میں چلیے تو تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ اس کا کتنا امپیکٹ کتنا بڑا ہے یہاں کا الادمی نہ ویسے بھی پسٹی موتر پردیش میں اتنا اس طرح سے اتنا متاند یا اتنا دھرمک ہے بھی نہیں یہاں کے لوگ کسال مثال وہ یہ سب لوگ جو کومرشلی جاتا ہے تو یہاں پر نہیں پڑتا پر یہ جو جیسے اب بھی ایک وقتہ نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا آیا ان کی پرابلم یہ ہے کہ مسلمانوں نے اتنے سالوں میں اپنی کوئی لیڈرشپ پیدا ہی نہیں کری وہ خمیشہ مجھے رہے ہیں کسی نہ کسی کیوں پر نیر بھر رہے ہیں تو یہ ہونا ہی تھگے ہی جانا ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ رامندر امپیکٹ رہے گا اس پر رہے گا جتنا دکھایا جارہا ہے اتنا نارا ہے لیکن رہے گا رہے گا ضرور کوئی مددہ نہیں ہوگا مددہ تو نہیں ہوگا مددہ نہیں ہوگا لیکن جس طرح کیسے بی جے پی جو ہے کونگریس کو ایسا دکھانے کی کوش کر رہے گی کونگریس کہیں نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے کونگریس نے اگر آپ جان سبا چناؤں مجھے تو مت جو ہے بی جے پی سے زیادہ لیے تو اس کو نظر انداز نکلا سکتا کہ کونگریس کہیں نہیں ہے کونگریس کا بھی جو ہے ایک بہتر رول چناؤں میں ہو چکتا ہے ویسٹ یو پی میں سر کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ چناؤں جاتی کے ادھار پر ہوتا ہے جاتی بھی اس بار نہیں دیکھے گی کیا دیکھئے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ رام مندر کا جو پران پتیش ٹا ہوئی اس نے سبھی جاتیوں کو ہندو بنا دیا لیکن ہاں انہیں رام کا انویائی اور رام بھکت تو بنائی دیا تو جیسا بھی اوروں نے کہا کہ اس کا اثر تو بیاپک طور پر دیکھنے کو ملے گا بس ایک بات جو بیوائی نے کہی وہ تھوڑی زیادہ آ اس بار گوھر کرنے لائق ہوگی پرینام کا تو انمان لگ بک سب ایک سائی لگا رہے ہیں کہ مسلم مدداتہ بڑے اسمنجس میں ہے اس نے بڑا اکھلیش پہ بھروسہ کیا سب کیا لیکن مصیبت کے سمیں یا جب جب ویوادوں میں آئے کچھ مسلم نے اتایا ان پر ان کے مطابق ظلم ہوئے تو وہ اس طرح سے خڑے نہیں ہوئے خلی جیسا ان سے امید تھی توقع تھی تو یہ ہم نے نگاہ چناؤں میں دیکھا بھی کہ پتنگ کو بھی یہاں پر ووٹ ملے تو مسلم بہت سوچ رہا ہے کہ کانگریس پہ جائے سپا پہ جائے یا مجبوری میں ادھر جائے اور ایک پردھان منتری موڈی نے یا یوں کہ یہ بھاجپا نے مسلموں میں بھی ایک نیا ووٹر ورک تیار کر دیا جس کا نام لابھارتی ہے چاہے وہ مکانوں کا ہو چاہے علاج کا ہو چاہے وہ عائشمان کارڈ ہو چاہے سواستے سیوہ ہوں ان ساری چیزوں نے بہت سے سمیکن بدلے رشد بھائی آپ نے بات کہی کہ مسلمان موٹ اپ کے بی جی پی کی طرف جائے گا اور اتنی بڑی تعداد میں جائے گا کیا اور پارٹی کی طرف سے بلکل محبنگ ہو چکا مسلمان کا بلکل اس کے ایک تازہ ادھارن بھی ہے کہ دھرم کی راجنیتی ہو رہی ہے عمران مسعود جیسے کانگریس کے لیڈر جب خود کہہ رہے ہیں کہ ہم رام کے ونشج ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا بھی اندر سے اگر دیکھا جائے تو رجان پوری طریقے سے بھاجپا والا ہی ہے تو اس پارٹی سے لڑائی کر کے وپکس کو کچھ نہیں ملے گا جس کے آگے وپکس بلکل زیرو ہے کوئی تیاری نہیں ہے آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو پہلے بھاجپا کی جب گورمنٹ نہیں تھی سڑکوں پہ رہتے تھے ان کے خوب پردرشن ہوتے تھے چاہے وہ گیس کی قلت ہو پیٹرول کی ہو کون دکھائی دے رہا ہے آپ مسلم کس کے پیچھے جائے گا مسلم کو بھی اپنا استعمال دیکھنا ہے جو پڑی لکھی میجورٹی ہے تقریبا پچیس سے تیس پرسینٹ کے قریب وہ نشت طور پر بھاجپا کو ہی سپورٹ کر رہا ہے اور انپڑ کا تو آپ جدھر انگلی پکڑ کے لے جائیں گے ادھر کی طرف چل دے گا لیکن سماج وادی پارٹی مسلمانوں کو کچھ نہیں دے پائی بسپا کچھ نہیں دے پائی اب امید صرف بھاجپای سے ہی لگی ہوئی ہے جو پڑے لکھے لوگ ہیں ان کا رجحان پوری طریقے سے بھاجپا کی طرف دیکھ رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلمانوں کا اتنے بڑی طرح بیس ٹیوپے میں بتا جاتی ہے کیا لگتا ہے آپ کو کیا مسلمان کو جائے گا بیجی پی نہیں جائے گا یہ مسلمان جو بات بابی پہلے ہوئی اس بنجس وادی ستی ہے پر مجھے ابھی بھی نہیں لگتا کہ پانچ سات پرسنٹ سے اوپر یہ مسلمان بیجی پی کو بڑ دیتے گا تو اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا لیکن مدہ نہیں ہوں گے مدہ کوئی نہیں مدہ تو کوئی ہے ہی نہیں اس چنان میں کوئی مدہ نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پچھلے پندرے دن ہوئے ہیں میں صبح بال کٹانے گیا تھا وہیں ایک مسلمان ہے تو میں نے اس بات میں جکر کیا ویسی کہ میں نے مسلم کی کیا وہ رہنے والی ہے تو اس کا راشد بھائی نے کہا پڑے لکھے اس کا کہنا ہے جو بلکل بے پڑے لکھے ہیں وہ مہیلائیں جو طلاق کو لے کر تین طلاق کو لے کر جو ہے وہ بیجی پی کو بوٹ دیں گے وہ بیجی پی کی سپورٹر ہیں تین طلاق کو لے کر خاص پر تین طلاق کو لے کر جو بلکل جو کچھ نہیں جانتی بلکل ان کا کہنا تھا کہ وہ مسلم یعنی کہ آپ مانتے ہیں کہ مسلم اور لے ہیں ان کا کہنا ہے یہ مطلب میں ابھی مانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں آپ کو کیا لگتا سر بلکل جو جیسے تین طلاق کا مددہ ہے میں نے تو خود کئی جگہ دورہ کیا تھا چاہے وہ شاملی ہو یا دوسرا ہو کچھ ہوا ایسے مجھے ملے تھے جو ہاتھوں کے کاریگر تھے ان کے ساتھ ان کے بزرگ بھی بیٹھے تھے کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے میری بات سے سارے ناراض ہو جائے اور مجھے جھوٹا کہیں لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ ہمارے محلے میں کم سے اتنے لوگوں کو مکان ملا ہے راشن ہمیں مل رہا ہے تو ہم تو بھارتی انتہ پارٹی کو پورٹ دیں گے وہ صحیح ہے بات جیسا انیر بھائی صاحب نے کہا کہ ان بلک جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک جو دو پرسنٹ کو ایکسپشن مانتے ہیں جب جنرل بات کرتے ہیں بلک کی بات کرتے ہیں تو وہ ابھی بھی بھارتی انتہ پارٹی کے خلاف ہے اور لیکن وہ کسے دے گا اسمنجس اس بات کا نہیں ہے کہ بی جے پی کو دے اسمنجس یہ ہے کہ وہ سپاہ کو دے بسپاہ کو دے کانگریس کو دے گڑ بندن بنانے تو وہ کیا کرے اپنی کوئی لیڈرشپ ابھی اس کی ایسی پیدا ہوئی نہیں انہوں نگر نگم میں دیکھا کر کے لیکن اس کا بہت لعب انہیں ملا نہیں تو اسمنجس یہ ہے کہ ان کا کوئی رہنواں کوئی ایسا نہیں مل رہا ہوں نے کوئی ایسی پارٹی نہیں ملی جس پہ وہ آنکھ موند کے بھروسہ کر لیں چاہتے کانگریس کو پر کانگریس کیونکہ جیتی نہیں تو انہیں لگتا ہمارا ووٹ گڑے میں جائے گا مدھے نہیں رہنے والے مدھے تو نظر نہیں آتے بھائی رشد بھائی مدھے کوئی نہیں ہے بھئی آپ کے سامنے ہیں آپ بھی فیلڈ میں ہیں سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مدھوں کی راجنیتی اگر کرنے پر آ جائیں تو پھر بات ہی الگ ہو جائے لیکن جب دھرم کے ہی نام پر ساری چیزیں ہو رہی ہیں چناؤ بھائیوں کے منع کرنے کے باوجود بھی دھرم کی راجنیتی شروع ہو جاتی ہے تو آپ ساپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی آپشن مسلموں پہ تو ہے نہیں فیلال تو آپ کیا مانتے ہیں کہ بلکل ہی مدھا غائب رہے گا اور ایک طرفہ چناؤ ہو جائے گا مدھے تو رہنے والے نہیں مدھے تو آپ دیکھیں کہ کسی بھی پارٹی کے جو ہے چاہے مہنگائی کو لوگ ہے بھی روزگاری کو لوگ کرتے چھوٹا بھوٹا اور وہ بھی کار کرتا جب تک مدھوں کو لے کا ڈلی میں جو ہے جس طریقے سے بیجے بھی پردیسن کرتی تھی ایسے پردیسن دیں گے تو مدھے تو ختم مانیا آپ سب لوگوں کا ماننا ہے کہ رام مندر کا امپیکٹ کہیں کہیں رہے گا اس چناؤں میں تو آپ نے دیکھا کہ یہ سب میرٹ کے ورش پترکار ہیں اور ایک بات سب سے بڑی چیز یہاں نکل کے آئی ہے سب ہی کا یہ ماننا ہے کہ مدھے اس بار بہت زیادہ نہیں رہنے والے ہیں اور کہیں کہیں رام مندر کا جو امپیکٹ ہے اس چناؤں پر پڑھنے والا ہے ریزلٹ کیا ہوگا چناؤں میں کون چیز جاتی کدھر جائے گی کدھر کون چی پارٹی جیتے گی یہ چناؤں کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن فیلحال جو ہم نے ابھی ان جو ورش پترکار ہیں میرٹ کے ان سے جانا تو صرف صاف یہی بات نکل کر آ رہی ہے کہ مدہ فیلحال نہیں ہے کیونکہ ویبکش کہیں نہ کہیں مدہ دینے میں ناکامیاب ثابت ہو رہا ہے ابھی تک اسمان چودری میرٹ یوپی تک